اسلام علیکم ایڈیوان کیسے ہیں آپ سب اور ملکم بیک تو مائی چینل آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والی ہوں کہ ہم ٹیماٹو کو پریزرف کیسے کر سکتے ہیں لمبے ٹائم کے لئے یا ہم ٹیماٹو کی پیس یا پیوڈی کس طرح بنا کے لگ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک کلو کے قریب ٹیماٹو لیا ہے اور ان کو فریز کر لیا تھا ان کے اوپر سے آسانی سے ان کو چھلکے اتار لیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے سب کے چھلکے اتار لیا ہے اس طرح سے میں نے سارے ٹیماٹو کے چھلکے اتار لیا ہے جیسے کہ آج کل ٹیماٹر بہت سستے ہوا ہیں یا ٹیماٹر کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کبھی بھی مہنگے ہو سکتے ہیں تو سب اس طرح سے اپنے ٹیماٹر کو فریز کر لیں تاکہ جب مہنگے ہو تو ہمیں مہنگے نہ خریدنے پڑے تو اس طرح سے یہ سارے ٹیماٹر میں جگ میں ڈالوں گی جگ میں ڈالنے کے بعد اس کے اندر تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے اس کی مکس ہو جائے اور یہ اچھی سی پیسٹ بن جائے ہماری پیسٹ تیار ہوگی ہے تو ہم کیا کریں گے اس طرح سے آئس کیوز والا کنٹینر لیں گے اور اس میں یہ سارا ہم ڈال دیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو آئس کیوز میں ڈالیا ہے اب میں اس کو فریز کر لوں گی جب یہ اچھی طرح سے فریز ہو جائے گی تو اس کے بعد میں اس کو کسی بھی شاپر بیگ میں یا کوئی بھی پولیتن میں ڈال کے اپنے فریزے میں پریزرو کر لوں گی اور اس سے بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے جب آپ نے کھانا بنانا ہوتے ہیں تو فٹہ فٹ سے ان کو دو تین کیوبز آپ نے جتنا کھانا بنانا جتنے کھانے کے حساب سے اس میں ڈالیں اور فٹہ فٹ سے آپ بنانا لیں اگر آپ کے پاس آئس کیوبز اویلبل نہیں بھی ہیں تو آپ کسی بھی باول میں یا پلاسٹک کے کسی بھی کنٹینر میں ڈال کے اس کو فریز کر لیں اور جب یہ اچھی طرح فریز ہو جائے اس کے بعد اس کے پیسز کر کے تو اس کو شوپر بیک میں ڈال کے آپ اس کو اپنے فریزے میں فریز کر سکتے ہیں جتنی در مرضی کے لئے یہ بلکل بھی خراب نہیں ہوگا یہ دیکھیں اس طرح سے یہ فریز ہو گئی ہیں اور ان کو آسانی سے نکال سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آسانی سے نکال گئے ہیں اب ہم اس کو بال میں نکال لیں گے اس کو بال میں نکال لیں گے آسانی سے نکل گئی ہیں بہت ہی آسان اور بہت ہی اچھا طریقہ ایک دفعہ آپ یہ کام کر لیں گے آپ کو بہت سارا ٹائم بہت آسانی سے نکل جائے گا دیکھیں اس طرح سے ساری میں نے اس میں نکال لیں گے یہ دیکھیں اب آسانی سے آپ اس کو کسی بھی بیگ میں ڈال کے شوپر میں ڈال کے ہیں پولیتن بیگ ہے آپ کے پاس زبر بیگ جو ہوتا ہے اس میں ڈال کے بھی آپ اس کو فریزر میں رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اور نکال لیں اور کھانے میں ڈال لیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہو تو اسے تھمز اپ کریں میرے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا نیکس ویڈیو تک کے لیے ستے ٹیونڈ اللہ حافظ موسیقی موسیقی موسیقی